سلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہے جن دوستو نے میرا چینل سبکرائب نے کیا کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو ملیں دوستو آج میں یونٹ کا آپ کو فارمولہ بتاؤں گا کہ یونٹ آپ کیسے نکالتے ہیں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ایک یونٹ ہم کیسے نکال سکتے ہیں اس کا کیا فارمولہ ہوتا ہے کوئی دوست پوچھتا ہے کہ ایک پنکھا چلتا ہے پندرہ گھنٹے وہ کتنی یونٹ کھائے گا مہینے کا کتنا یونٹ کھائے گا تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دوں آپ کو سمجھ آجائے گی آپ اس سے کسی چیز کا بھی یونٹ نکال سکتے ہیں دوستو پہلے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں ایک مثال ہے آپ کے بعد دو سو وارٹ کا بلب ہے آپ کو وارٹ معلوم ہونا چاہیے یہ دو سو وارٹ اس کو آپ نے ایک مثال ہے چلانا ہے پانچ گھنٹے اس کو آپ نے ضرب کرنا ہے پانچ سے جب آپ اس کو پانچ سے ضرب کریں گے کوئی بھی چیز جو بھی وارٹ کی ہو جتنے گھنٹے آپ نے چلانا ہے اس کو آپ نے ضرب کرنا ہے میں نے مثال لیے کہ دو سو وارٹ کا بلب ہے ہم نے اس کو پانچ گھنٹے چلانا ہے آپ نے اپنی ملزی کے مطابق جتنے وارٹوں جیسے ہوں آپ نے وہ نکالنے ہیں جب ہم اس کو دو سو وارٹ کو پانچ سے ضرب کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا ایک ہزار ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار کو تقسیم کرنا ہے اچھا اب جو یونٹ کا فارمولہ ہوتا ہے جو اس کا کیا نہ میں نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس یہاں جواب آئے گا آپ نے اس کو ایک ہزار جو اس کا فارمولہ ہے یونٹ کا یہ ہوتا ہے ایک ہزار ٹھیک ہے اس پہ آپ نے تقسیم کرو گے تو آپ کے پاس ایک آئے گا ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پانچ گھنٹے دو سو وارٹ کا بلب جب چلے گا تو یہ ایک یونٹ استعمال ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ بالکل آسان طریقہ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اس کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ نے ضرب کیا یہ اس کا یونٹ کا فارمولہ ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب ایک آیا جب آپ کو تیس کیونکہ مہینے کے تیس دن ہوتے ہیں جب آپ کو تیس سے اس کو ضرب کرو گے تو آپ کے مہینے کے تیس یونٹ خرچ ہوں گے ٹھیک ہے یہ بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں پنکھے کی کیونکہ عام طور پر گھروں میں پنکھا گرمی میں چلتا ہے ٹھیک ہے پندرہ گھنٹے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ گھنٹے پنکھا ہوتا ہے زیادہ سو وارٹ میں سو وارٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے سو وارٹ کو آپ میں ضرب کرنا ہے پندرہ سے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ضرب کرو گے تو آپ کے پاس یہ آئے گا ٹھیک ہے پندرہ سو ٹھیک ہے آپ نے اس کو پھر تقسیم کرنا ہے ایک ہزار سے کیونکہ فارمولہ یونٹ کا ایک ہزار پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں آئے گا آپ کا ایک اشارہ پانچ یہ آپ کے یونٹ ہیں ٹھیک ہے یہ یونٹ ہوگا ایک اشارہ پانچ ٹھیک ہے یونٹ یعنی ڈیر یونٹ ایک دن میں آپ کا خرچ ہوگا یہ ایک دن کا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو مہینے پہ جب کھڑ ہوگے تو ڈیر کو ہم کرتے ہیں تیس پہ ذرا ٹھیک ہے تو آپ کے پنتالیس یونٹ خرچ ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایسے اپنے گھر کی کوئی بھی چیز ہو تو آپ ایسے اس کو نکال سکتے ہیں یہ فارمولہ یہ ہوتا ہے کیا نہ میں یونٹ نکال لیں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیز ہو جتنے وارڈ خالی ہے پہلے آپ نے اس کے وارڈ لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو وارڈ کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر جتنے گھنٹے آپ نے چلانا ہے پندرہ چلانا ہے بیس چوبیس گھنٹے پانچ گھنٹے دو گھنٹے آپ نے اس کو اس سے ضرب کرنا ہے جو جواب آئے گا آپ نے اس کو ہزار سے تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک دن کا ہوگا ٹھیک ہے ایک دن میں چلتا ہے پندرہ گھنٹے یا دو گھنٹے ایک دن کا تو آپ نے تیس دن ہوتے ہیں آپ نے اس کو تیس پہ ضرب کرنا ہے آپ کے ایسے ہی ساتھ ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل چھوٹی ویڈیو ہے بلکل اسام طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے دوستو ٹھیک ہے باقی آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو سبکرائب کریں اس کو لائک کریں ٹھیک ہے نا باقی ہم مزید ویڈیو بہت بناتے ہیں ٹھیک ہے ایسی کہ دیکھ لیں دوستو آپ اگر آپ نے اس کا سکرین شارٹ لینا اور لے لینا تاکہ آپ کو یہ فارمولہ بھولے نا ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ